السلام علیکم دوستو آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے یا تو پہلے سے آپ کا ایک یوٹیب چینل ہے اور آپ اپنے یوٹیب چینل کے نام کی وجہ سے پریشان ہو یا پھر آپ ایک نیا یوٹیب چینل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہو اور نام کی وجہ سے پریشان ہو آپ سے صحیح نام سیلیکٹ نہیں ہو رہا یا صحیح سے آپ اپنا نام نہیں بنا پا رہے کہ یوٹیب چینل کا نام کیا رکھا جائے تو آپ بالکل صحیح جگہ آئے ہو کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپنے یوٹیب چینل کا نام سیلیکٹ کرنا ہے اور یوٹیب چینل کا نام سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے کون کون سی غلطیاں نہیں کرنی یہ تمام چیزیں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور اس ویڈیو کے انڈ ہوتے ہی آپ اپنے یوٹیب چینل کے لیے ایک اچھا نام سیلیکٹ کر لوگے تاکہ آپ کے یوٹیب چینل کا نام سرچ میں آ سکے چینل گرو کر سکے اور لوگوں میں آپ کا نام بن سکے آپ کا ایک برینڈ بیلڈ ہو سکے تو چلیے دوستو اب ہم چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین کے اوپر میں آپ کو لے کر چلوں گا یوٹیوب اپلیکیشن کے اندر اور وہاں یہ ساری چیزیں میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ یوٹیب چینل کا نام کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے دوستو یوٹیب چینل کا نام سیلیکٹ کرتے دوران جو پہلی غلطی آپ نے نہیں کرنی وہ یہ ہے سب سے پہلے میں یوٹیب سرچ کے اندر آتا ہوں یہاں پر آ کے میں ایک ورڈ سرچ کرتا ہوں یعنی اپنے چینل کا نام اسمان ٹی وی یہاں پہ دوستو میں نے اپنی چینل کا نام سرچ کیا تو کیا میرے چینل کا نام آپ کو نظر آیا نہیں میرے چینل کے نام کے اندر یہ پہلی غلطی ہے جو آپ نے نہیں کرنی آپ نے اپنے چینل کا ایسا نام نہیں رکھنا جو پہلے سے یوٹیوب کے اوپر موجود ہو اب دیکھیں یوٹیوب کے اوپر یہ پہلے سے عثمان خان ٹی وی موجود تھا تو میرے چینل کا نام یہاں پہ نہیں آیا دوسرے چینل کا نام بھی یہاں پر عثمان اردو بھائے اے ٹی وی اس طرح کا نام آ گیا اور میرے چینل کو کہاں جگہ ملی تھرڈ نمبر کے اوپر تو آپ نے اگر یہ غلطی کر دی تو آپ کے چینل کا نام بھی آپ کو سرچ کے اندر نہیں ملنے والا دوسری غلطی جو آپ نے چینل کا نام رکھتے دوران نہیں کرنی میں آپ کو سرچ کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر سرچ کرتا ہوں رحمت اللہ آگے گوا گوادری یہ دوستو اس نے سپیلنگ رکھے ہیں اور اس نے اپنے چینل کا یہ نام رکھا ہے اب میں چینل آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اگر میں اس طرح سے چینل کا نام سرچ نہ کرتا تو یہ چینل نہ ہی سرچ کے اندر آتا اور نہ ہی اس کی ویڈیو آپ کو ملتی اب میں اس چینل کے بارے میں جانتا تھا اس لئے میں نے آپ کو سمجھانا تھا تو میں نے اس کو پہلے سے یاد کیا پہلے سے لکھ کر رکھا کیونکہ آپ میں سے جب کوئی بندہ اس طرح کے چینل کا نام دیکھے گا تو یہ سرچ بھی آپ نہیں کر سکتے یعنی یہ آپ کو نام یاد ہی نہیں رہے گا تو دوسری غلطی آپ نے کیا نہیں کرنی آپ نے اتنا لمبا نام نہیں رکھنا اور آپ نے اس نام کو اس طرح سے مکس کر کے بھی نہیں رکھنا کیونکہ یہ کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا اب میں اس ویڈیو کو پلے کر کے اس چینل کے اندر جا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس نے اصل غلطی کی کیا ہے دوستو میں اس کو پلے کرتا ہوں یہاں پر اس چینل کو میں اوپن کرتا ہوں یہ دوستو چینل آپ کے سامنے ہے 183 ویڈیو 626 سبسکرائبر لیکن یہ چینل سرچ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا میں نے اس چینل کا نام صحیح سے یاد کر کے صحیح طریقے سے سپیلنگ لکھ کر اس کو سرچ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا چینل پھر بھی نہیں آیا چینل کی ایک ویڈیو سرچ کے اندر آئی ہے کیونکہ میں نے پہلے اس کو اتنی بار سرچ کیا ہے شاید اس وجہ سے آپ میں سے جب کوئی اس کو سرچ کرے گا ہو سکتا ہے یہ نام سرچ ہو کر آپ کے سامنے آئے ہی نہ تو اس طرح کی اگر آپ بھی غلطی کرو گے اتنا لمبا اور کمپلیکیٹڈ نام رکھ دو گے تو آپ کا چینل بھی گروہ نہیں کرے گا کیونکہ جب کوئی بندہ آپ کی چینل کی کسی ویڈیو کو دیکھ لے گا جیسا کہ میں بے شمار چینل کی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں لیکن ان چینل کے نام اتنے مشکل اور اتنے لینٹھی ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتے تو اسی طرح سے اگر آپ نے بھی اپنے چینل کا ایسا نام رکھ لیا تو آپ کے چینل کا نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے گا اور آپ کے چینل کی آڈینس میں اضافہ بھی نہیں ہونے والا تو دوستو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطیاں ہیں اس طرح سے چینل کا نام نہیں رکھنا تو پھر ہم نے چینل کا نام رکھنا کیسے ہے سیلیکٹ کرنا کیسے ہے آئیے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں اگر آپ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر گے تو آپ اپنے چینل کے لیے آج کی اس ویڈیو کے انڈ ہوتے ہی ایک اچھا نام سیلیکٹ کر لوگے اب آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چینل کا ٹوپک آپ نے سوچا ہے جس نیش کے اوپر کام کرنے کا آپ کا پلین ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کے ٹوپک سے ریلیٹڈ دو چار ورڈز اپنے سامنے لکھ لینے ہیں ان دو چار ورڈز جو آپ نے اپنے سامنے لکھے ہیں ان ورڈز کو آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے آگے پیچھے کر کے آپ نے ان سے ایک نیا نام بنانا ہے نیا نام آپ نے کیسے بنانا ہے جیسا کہ میں آپ کو ایک ورڈ دیتا ہوں کہ میں نے گیمنگ کا چینل بنانا ہے اور گیم اس کے اندر ایک پاپولار ورڈ ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آ کر سب سے پہلے میں نے یہاں پر گیم لکھنا ہے اور گیم کے میں نے ملتے جلتے ورڈ یہاں پر تلاش کرنے ہیں اب جب میں گیم سے ملتے جلتے ورڈ یہاں پر تلاش کر لوں گا تو میرے سامنے جو ورڈز آئیں گے ان ورڈز میں سے میں نے کوئی ایک آدھ ورڈ سلیکٹ کرنا ہے اور پھر مزید میں نے ان الفاظوں کو آگے جا کر سرچ کر کے ان سے ملتے جلتے الفاظ لکھنے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر دسٹریکشن ورڈ یہاں پر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے distraction کا synonyms میں نے تلاش کرنا ہے تو یہاں پر دوستو end کے اوپر ایک ورڈ ہے مانیا یہ ورڈ مجھے اچھا لگا میں نے اپنے چینل کے لیے یہ ورڈ سیلیکٹ کر لیا اب میں easily رکھ سکتا ہوں مانیا گیمر مانیا گیمنگ تو easily میں نے اپنے چینل کے لیے ایک نام سیلیکٹ کر لیا اب دوستو میں رکھنا چاہتا ہوں cooking related channel تو cooking related channel کا نام رکھنے کے لیے میرے سامنے بے شمار cooking کے پہلے چینل مجود ہیں جیسا کہ food fusion میرے پاس مجود ہے اسی طرح سے food secret میرے پاس مجود ہے تو اس طرح کے کچھ ورڈ میں نے اپنے سامنے رکھنے ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے ان سے ملتے جلتے میں نے ورڈ تلاش کرنے آپ بھی اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا اس طرح سے اپنا topic لے کر آو google کے اوپر آ کے search کرو اس سے ملتے جلتے ورڈز لو ان میں سے جو ورڈ پسند آئے اس سے آگے ملتا جلتا اس کا ورڈ دیکھو تو یہاں سے easily آپ نام select کر سکتے ہو یہ تو ہو گیا دوستو پہلا طریقہ اپنے youtube channel کے لیے نام select کرنے کے لیے اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے سے دیکھا کوئی channel کا نام پہلے سے مجود ہے آپ کو وہ نام اچھا لگا آپ چاہتے ہو اسی سے ملتا جلتا نام رکھنا تو اب آپ نے اپنے نام کی جو اس کا نام ہے اس کو نام کو آپ نے لینا ہے اور اس کی alteration کرنی ہے اس کے اندر آپ نے چیزیں تبدیل کرنی ہے تبدیل کیسے کرنی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں youtube کے اوپر آتا ہوں youtube کے اوپر آ کے میں search کرتا ہوں یہاں پر 92 news یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ channel پہلے سے youtube کے اوپر موجود ہے اور اس کے millions of millions subscriber ہیں یعنی 4.54 million اس کے subscriber ہیں اب میں نے news channel بنانا ہے دوستو اب ہو سکتا ہے کہ میں 92 یہاں پہ select اس طرح سے نہ کروں news ایسے select نہ کروں اس کی میں alteration کروں اس کو میں change کروں کیسے change کرنا ہے میں دوستو یہاں پر لیتا ہوں news کے لیے ایسے یہ میں news لکھتا ہوں news 92 اب دوستو اس کو میں search کرتا ہوں اب دیکھیں اب یہاں پر آپ کو کوئی ایک آدھ اس channel کی ویڈیو تو مل جائے گی لیکن وہ channel search کے اندر اب نہیں آئے گا اب میں یہاں پر آ کر filter میں جاتا ہوں یہاں پر میں channel کے اوپر آتا ہوں select کرتا ہوں اور دوستو آپ کو یہاں پر اس طرح کا کوئی channel بھی نظر نہیں آنے والا کیوں دوستو کیونکہ میں نے اس کی total حالت ہی تبدیل کر دی اب یہ news بھی ہے 92 بھی ہے اس کو اگر الٹا دیکھا جائے یہ 92 news بھی ہے لیکن یہ channel پہلے سے موجود نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا نام کوئی بنا لیتے ہو جو کہ easily آپ بنا سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک word لینا ہے اس کے spelling آپ نے آگے پیچھے کرنے ہے جہاں پر s استعمال ہے وہاں پر آپ z استعمال کر سکتے ہو اسی طرح سے آپ w w ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر کے جہاں پر اس word کا مننگ تبدیل نہ ہو لیکن آپ اس کو تھوڑا یونیک بنا سکو تو اس طرح سے بھی آپ اپنے channel کے لیے نام select کر سکتے ہو اب دوستو ایک آخری چیز جو آپ نے پہلے کرنی ہے جب آپ نے channel کا نام select کرنا ہے آپ نے مختلف ویب سائٹس مل جاتی ہیں name checker سے related اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر سرچ کر سکتے ہو کہ یہ نام پہلے سے اگر youtube کے اوپر موجود نہیں ہے تو کیا ٹک ٹوک کے اوپر موجود ہے facebook کے اوپر موجود ہے instagram کے اوپر موجود ہے تو یہ چیزیں آپ نے پہلے سرچ کر لینی ہے کیونکہ اگر یہ نام ان جگہ پر موجود ہے تب بھی آپ کو یہ اتنا زیادہ فائدہ نام نہیں دے گا لیکن اگر آپ کو ایسا نام select کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو جو کہ باقی تمام دوسرے social media networks کے اوپر موجود نہیں ہے تو ایسا نام آپ کو بہت جلد ترقی دینے والا ہے کیونکہ آپ ایک ہی نام سے تمام social media accounts بنا سکتے ہو اور اچھے طریقے سے جلدی آپ grow کر سکتے ہو اس کے ساتھ دوستو end کے اوپر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنے نام سے بھی اپنے چینل کا نام رکھ سکتے ہو اور میں نے اپنے چینل کا نام اسمان ٹی وی کیوں رکھا اس لئے دوستو کہ میں اپنے چینل کے اوپر multiple چیزیں کرنا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا چینل کسی ایک چیز کے اوپر رہ جائے یعنی ایک طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اپنے چینل کا نام اسمان ٹی وی رکھا جیسے ٹی وی کے اوپر مختلف پروگرام لگتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے میں اپنے چینل کے اوپر بھی multiple چیزیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اپنے چینل کا نام اسمان ٹی وی رکھا ہے آپ نے بھی دوستو پہلے سے سوچ لینا ہے کہ آپ اپنے چینل کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہو اگر آپ ایک ہی کام کرنا چاہتے ہو ایک ہی طرح کا اور اپنے آپ کو ایک برینڈ بنانا چاہتے ہو آپ کوئی الگ سے نام کو برینڈ نہیں بنانا چاہتے تو آپ اپنا نام بھی رکھ سکتے ہو اپنے چینل کا نام دوستو یہ وہ طریقہ تھا جس سے آپ اپنے چینل کا نام سلیکٹ کر سکتے ہو اپنے چینل کا یونیک نام رکھ سکتے ہو اور جلدی اپنے یوٹیپ چینل کو گرو کر سکتے ہو دوستو آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ